تو اپیسوڈ سٹارٹ ہوتا ہی سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں زیان نے اپنا بریک تھو کرنا سٹارٹ کر دیا ہوتا ہے اور کوئن میڈیوسا اس کے پاس ہی بیٹھی ہوتی ہیں مگر وہی پر شاو یین جو ایمپرر پل کریئٹ کر رہا تھا اس کے عورہ کی وجہ سے شاو یین کے پاس ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور شاو یین سیدھا آ کر ان دونوں کے پاس ہی گرتا ہے مگر چیسے ہی شاو یین یہاں پر آتا ہے تو آتے ہی زیان کی حالت کو دیکھ کر کافی سیدھا شاو کہہ چاہتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی کوئن میڈیوسا سے کہتا ہے آخرکار یہاں پر کیا ہو رہا ہے جس پر کوئن میڈیوسا اسے بتاتی ہے یہ ایک زیان کی وجہ سے ہی کریئٹ ہوا ہے اور وہ اس میں اپنا بریک تھو کرنے والی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیان کے بریک تھو کا پروسس چل رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہی کوئن میڈیوسا شاو یین سے کہتی ہے تمہیں بھی اپنی پریکٹس کرنے کے لیے چلے جانا چاہیے کیونکہ تمہاری باڈی کی سائٹس پر موجود انرجی کافی سیدھا انسٹیبل ہے جہاں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں بھی کچھ دیر کے بعد دو ہواں کا بریک تھو کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے جس کے ساتھ ہی شاو یین آخر کوئن میڈیوسا کے پاس بیٹھ چاہتا ہے جہاں پر کوئن میڈیوسا شاو یین کو یہ بھی بتاتی ہے دو ہواں سے دو ہواں لیول کا بریک تھو کرنے کے لیے تمہیں کافی زیادہ ٹائم لگنے والا ہے جس کی وجہ سے تم جتنا جلدی کلٹیویشن کرنے کے لیے چلے جاؤ اتنا ہی بہتر رہے گا تاکہ تمہیں زیادہ دیر کے لیے بیک دور نہ رہنا پڑے جس کے ساتھ ہی شاو یین کوئن سے کہتا ہے جیسے ہی میں پلز کی ڈیلیوری کر لیتا ہوں تو اسی کے ساتھ ہی میں بھی اپنا بریک تھو کرنے کے لیے چلا چاہوں گا اور تب تک میں اپنی ٹریننگ سے باہر نہیں آنے والا جب تک کہ میں دو ہواں لیول کو اچیو نہیں کر لیتا جس کے ساتھ ہی کوئن شاو یین کو یہ بھی کہتی ہے کہ جب تک تم اپنا بریک تھو کرتے ہو تب تک میں زیادہ دیہان تو ویسے ہی رکھ رہی ہوں تو اسی کے ساتھ ساتھ میں تمہیں بھی پروٹیکٹ کرتے رہوں گی جس کی وجہ سے تمہیں پریشان ہونے کی سرورت نہیں ہے جس پر شاو یین کوئن کا شکریہ ادا بھی کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی پلز کو ڈیلیور کرنے کے لیے نکلنے لگتا ہے مگر اسی کے ساتھ ہی شاو یین کو کگانگ مشکل میں فیل ہوتا ہے جس کے ساتھ ہی ہم لوگ نیکسٹ یو میں دیکھتے ہیں کگانگ کو ہی فیملی کے لوگ پکڑ کر ہی شیان کے سامنے لے آئے ہوتے ہیں جس نے کہ شاو یین کی بوٹل کو ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اگر ہی شیان اسے اپنے سے دور گرا دیتا ہے اور جیسے ہی یہ بوٹل بلاسٹ ہوتی ہے تو اس میں سے کافی زیادہ انرچی باہر نکلتی ہے جو کہ اگر لیمیٹیڈ ڈسٹینس میں بلاسٹ ہوئی ہوتی تو ہی شیان کو کافی زیادہ ہیوی انچری بھی ہو سکتی تھی جس کے ساتھ ہی ہی شیان اس سب کو دیکھتے ہی اپنے مان میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس بوٹل کے ایفیکٹ کافی زیادہ میجکل ہیں جس کی وجہ سے اگر تو یہ بوٹل مجھے زیادہ تعداد میں مل جاتی ہیں تو پھر میں بہت ہی زیادہ آسانی سے دو وانگ لیول تک کے پریکٹیشنرز کو بھی کنارے لگا سکتا ہوں جس کے ساتھ ہی ہی شیان کا گانگ سے پوچھتا ہے آخر کار تم نے اس بوٹل کو کہاں سے لیا تھا مگر کا گانگ یہاں پر اسے سچی بات نہیں بتا رہا ہوتا کیونکہ کا گانگ کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے اگر تو اس نے ہی شیان کو شاو یین کا بتا دیا تو پھر شاو یین کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں اور یہاں پر کا گانگ کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شاو یین آر لیڈی دو وانگ لیول تک پہنچنے والا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یان الائنس کا ماسٹر بھی ہیں مگر جیسے ہی کا گانگ یہاں پر شاو یین کا نام نہیں لیتا تو ہی شیان اسے فورس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور جیسے ہی ہی شیان کا گانگ کو ہیوی بلو دینے لگتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی اسے شاو یین کی آواز آتی ہیں جو کہ اس سے یہ کہتا ہے کہ اگر تو تم نے کاغام کو کچھ بھی کیا تو اس کے بدلے تم سب کو اپنی جان دینا ہوگی جو سنتے ہی شیان بھی اپنا اٹیک لوگ دیتا ہے جس کے ساتھ ہی شاو یین یہاں پر اپیر ہو جاتا ہے اور یہاں پر آتے ہوئے بھی شاو یین کی بوڈی کی فلکچویشنز کافی اسیادہ اپ ڈاؤن جا رہی ہوتی ہیں جہاں سے یہ بات بھی پکی ہے کہ شاو یین کی کنڈیشن اپنی پیک پر نہیں ہوتی تو جیسے ہی شاو یین یہاں پر آ جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی آتے ہی ان سب سے کہتا ہے اگر تو تم لوگ تیس منٹ میں اس شہر کو چھوڑ کر چلے چاہتے ہو تو میں تم سب کو زندہ بھی چھوڑ دوں گا اور آج کے دن تم سب نے جو کیا ہے اس سب کو بھی ماف کر دوں گا مگر ہیرشیان نے جب تک شاو یین کی ریل پاور کو نہیں دیکھا ہوا تو وہ بھی کیسے شاو یین کی بات مان لے جس کی وجہ سے ہیرشیان اپنے سارے لوگوں کو شاو یین پر اٹیک کرنے کا کہتا ہے اور جیسے ہی یہ سب لوگ شاو یین پر اٹیک کرنے لگتے ہیں تو شاو یین کے ایک ہی موو میں یہ سارے کی سارے ہی ڈیفیٹ ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی شاو یین ہیرشیان کو ایک بہت ہی زیادہ سٹرنگ سلیپ بھی دیتا ہے جس کے بعد ہیرشیان کا دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے اور اسے یہ یاد آتا ہے کہ شاو یین یان الائنس کا ماسٹر ہے جس کی وجہ سے ہیرشیان شاو یین سے معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ شاو یین کو یہ بھی بتاتا ہے کہ میں تم لوگوں کی یان الائنس میں آل لیڈی ایڈ ہو چکا ہوا ہوں اور میں تمہارا ہی ایک الائے ہوں مگر مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ کاغام کا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہے جس کی وجہ سے میں کاغام کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا مگر آج کے بار میں ایسا بھی کرنے کی کوشش نہیں کروں گا جس کی وجہ سے شاو یین اسے معاف کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ اس سے اس بات کا پرومیس بھی کرتا ہے کہ اگر تو تمہاری اچھیومنٹ اچھی رہتی ہے تو میرے ریسورسز کے وجہ سے تم دو وانگ کی پیک کو بھی حاصل کر لوگے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر چانس بنا تو ہو سکتا ہے تم دو وانگ لیول تک بھی پہنچ جاؤ اور شوئی زین مرسانیر اس سے میرا پرانا رشتہ ہے جس کی وجہ سے آج کے دن کے ایونٹس کو تو میں معاف کر رہا ہوں مگر آج کے بعد تم نے انہیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں کہ میں تم سب کا کیا حال کرنے والا ہوں جس کے ساتھ ہی شاو یین کا گانگ کو ایک ریکاوری پیل دیتا ہے اور اسے یہ بتاتا ہے کہ اسے یوز کرنے کے بعد وہ بہت ہی جلد ہیل ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ہی ان دونوں سے گڑ بائی کرتے ہوئے شاو یین جلدی سے یہاں سے نکلتا ہے مگر واپس آتے ہوئے شاو یین کی باڈی کی فلکشویشنز کافی زیادہ تیز ہو جاتی ہیں اور جیسے ہی شاو یین کوئین کے سامنے پہنچتا ہے تو کوئین بھی آتے ہی اس سے یہ کہتی ہے آخرکار تم اتنی دیر سے کہاں پر گئے ہوئے تھے تمہاری باڈی کا سارا اورہ ہی کافی زیادہ انسٹیبل ہو چکا ہوا ہے اور تمہیں جتنا چلدی ہو سکے اتنا چلدی بیکڈور کلٹیویشن کرنے کے لیے چلے جانا چاہئے جس کے ساتھ ہی شاو یین کوئین سے کہتا ہے اس مرتبہ میرا بریک تھرو کرنے کے لیے کم سے کم ہافیئر کا ٹائم لگنے والا ہے تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تک تک تمہیں اکیلے ہی رہنا ہوگا جو سنتے ہی کوئین کہتی ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی تم اپنی ٹریننگ مکمل کر لوگے اس کے بعد میں واپس اپنے کلین میں جانے والی ہوں کیونکہ اس مرتبہ بچہ میں جیاما ایمپائر میں تمہارے ساتھ واپس آئی تھی تو میں سنیک لینڈ میں نہیں تھی گئی جہاں وہ شاو یین بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے پوچھتا تو ہے مگر کوین اسے سیدھا منہ کر دیتی ہے بڑھ شاو یین بھی فردہ اس میٹر بل بات نہیں کرتا اور سیدھا اپنی پریکٹس کرنے کے لیے چلا جاتا ہے جہاں پر جانے کے بعد کوین اپنے مانڈ میں یہ سوچتی ہے کہ کیا کہیں شاو یین سنیک لینڈ سے اتنا ہی تو نہیں ڈرتا کہ وہ کوین کے ایک دفعہ منہ کرنے کے بعد ہی وہاں پر نا چاہنے کے لیے مان گیا ہے جہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کوین شاو یین کو اپنی فیبری کے پاس لے کر تو جانا چاہتی ہیں مگر دیفینیٹلی شاو یین کے ایک دفعہ کہنے پر وہ اتنی آسانی سے نہیں ماننے والی جس کے ساتھ ہی ہم آتے ہیں شاو یین کے ویو پر جو کہ آ کر اپنی پریکٹس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اپنی سارٹس پر موجود انوارمنٹ میں سے ساری انرچی کو ابزورب کرنے لگتا ہے اور وہیں پر ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ زیان بھی انوارمنٹ میں سے انرچی کو ابزورب کرنے لگتی ہے اور یہ دونوں ایک ہی ٹائم پر انوارمنٹ میں سے انرچی ابزورب کر رہے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ انرچی ایک ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے یہاں پر کافی زیادہ میچیکل بیسٹ بھی جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کوئن یہاں پر ایک بیریئر شیل کریٹ کر دیتی ہے اور اس ساری جگہ کو ہی سیل کر دیتی ہے تاکہ یہ ایریا باہر کے ایریا سے کٹ ڈاؤن رہے مگر اسی کے ساتھ ہی کوئن کے سامنے اس کے کلین کا ایک سنگنل آ جاتا ہے جو کہ جیسے ہی اپیر ہوتا ہے تو اس کی انرجی آتے ہی سیدھا کوئن کی باڈی مینٹر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کوئن کو یہاں سے نکلنا پڑتا ہے اور اپنے سیلنگ بیریئر سے باہر آتے ہی کوئن کہتی ہے میرے کلین کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے میں واپس جا رہی ہوں اور جیسے ہی یہ ایشو سالو ہو جائے گا تو اس کے بعد میں واپس آ چاہوں گی تم لوگوں کے لیول انکریز کرنے تک یہ بیریئر تم لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا رہے گا جس کے ساتھ ہی کوئن یہاں سے چلی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر ٹائم لیپ سٹٹٹ ہوتا ہے جہاں پر ڈے بائی ڈے ٹائم گوسرتہ چاہ رہا ہوتا ہے اور شاویین اور اسی آن دونوں کا ہی بریکتھرو پروسیس چل رہا ہوتا ہے اور فائنلی ایک ٹائم پر آ کر شاویین اپنا بریکتھرو کرنے میں سکسسفول ہو جاتا ہے اور شاویین دو ہوانگ لیول کو اچھیو کر لیتا ہے بگر جیسے ہی شاو یین کا دو ہنگ لیول کا بریک تھروں کمپلیٹ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی شاو یین کی باڈی میں ماسٹر جو فلیم کی لاسٹ انرچی کے پیس چھوڑ کر گئے ہوئے تھے وہ بلنک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور جیسے ہی شاو یین اس آرہی انرچی کے سگنل کے ساتھ کونیکٹ کرتا ہے تو شاو یین سیدھا حال آف ساؤز میں پہنچ جاتا ہے جہاں برون نے ماسٹر کی باڈی کو کیپچر کر کر رکھا ہوا ہے جس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ اپیسوڈ یہی پر کمپلیٹ ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دو اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب لاسٹ بھی کر لینا میں ملتا ہوں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال لگیو